اسی راملیلا گراؤنڈ میں جہاں پہ انہا جی کے ساتھ یہ اندولن پہ بیٹھے تھے وہیں آکے یہ کانگریسیوں کے ساتھ گلے مل گئے کہ کانگریس کی اور عام آدمی پارٹی کی ہریانہ میں وہ جو ہے علائنس نہیں ہوئی بچہ دوسری بات ہے سو یہ ایک انٹی کرپشن کروسیڈر سے شروع کر کے جو آپ سپریم کورٹ کی بیل کنڈیشن بھی پڑی ہے سو ہی ایز ای بگ کیس تو آنسر فار اور آنے والا سمیں بتائے گا کیسے اس کو آگے لے جاتے ہیں مجھے رکھتا ہے ایک سو پنتالیس دن کے قریب ہوں گے لوک اپ میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ ایک سو پنتالیس دن پہلے کیوں نہیں ریزائن کیے یا اس ایک سو پنتالیس دنوں کے دوران کیوں نہیں ریزائن کیے اور آپ کو ریزائن کرنا ہے تو بڑی خوشی سے کریے آپ کو یہ کہنا to don't make a talking point out of it اور claim کہ آپ کچھ خاص کر رہے ہیں جو بیل کی conditions honorary apex court supreme court نے دیئے ہیں وہ پڑھنے لائک ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے دفتر نہیں جا سکتے آپ کوئی file نہیں sign کر رہتے ہیں which means he has a case to answer there is a very serious corruption case against him وہ اگر ریزائن کرنا چاہیں تو that's his call but i think that case he still has to answer اور مجھے تو لگتا آنے والے سمیں میں جس طریقے سے وہ ایک ان کی ان کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی انہا ہزارے جی کا ایک اندولن تھا corruption کے خلاف آپ اس اندولن میں بیٹھے تھے اور آپ نے کہا تھا آپ بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی لڑنا چاہتے ہیں پر بھرشتہ چار کون کرتا تھا اس سمیں کس کی سرکار تھی کانگریس کی سرکار تھی ابھی اسی راملیلا گراؤن میں جہاں پہ انہا جی کے ساتھ یہ اندولن پہ بیٹھے تھے وہیں آکے یہ کانگریسیوں کے ساتھ گلے مل گئے دوسری بات ان کی کانگریس کی اور عام آدمی پارٹی کی ہریانہ میں وہ جو ہے alliance نہیں ہوئی بچہ دوسری بات ہے سو یہ ایک anti corruption crusader سے شروع کر کے آپ ایک corrupt outfit جو آپ supreme court کی bail condition بھی پڑی ہے سو یہ ایک بگ case to answer for اور عانویلس ہمیں بتائے گا کی ایک کیسے اس کو آگے لے جاتے ہیں